اور نیگی کرنے سے صرف سوابی نہیں ملتا بلکہ نیگی اللہ نے پسند کی تو نیگی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کے بند دروازے کھلتا ہے گھر بیمار ہے بات بیمار بیٹا بیمار شہر بیمار بی 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 با بھائی بی بی با بہن بی 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 با اللہ آپ نے نیگی کی اللہ نے آپ کی نیگی قبول کی تو نیکی کے صدقے میں اللہ نے بند دروازے کھول دی اور پورے گھر کو شفاہ عطا فرما دی نیکی کرنے سے صرف سوا بھی نہیں ملتا بلکہ نیکی کرنے سے اللہ صحت عطا فرماتا ہے روزی کی تنگی ہے آپ روزی سے پریشان ہیں اور نیکی کی تو نیکی آپ کی پسند آگئی اللہ کو تو اللہ نے بند دروازے روزی کے کھول دی اور روزی عطا کر دی اولاد نہیں ہوئی سات سال ہو گئے دس سال ہو گئے نیکی آپ کی پسند آگئی تو اولاد کے بند دروازے کھول دیئے اور اولاد عطا کر دیئے میں نہیں کہتا خود آپ کا رب کہتا ہے من يتق اللہ يجعل لہو مخرجا ویارزقو من اصلا یتسی جو نیکی کرے ہم اس کے لئے بند دروازے کھولتے ہیں صحت عطا کرتے ہیں روزی عطا کرتے ہیں اولاد عطا کرتے ہیں اور روزی اس کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا تو قرآن پر یقین رکھئے نیکی کرنے سے اللہ روزی دیتا ہے نیکی کرنے سے اللہ تعالی صحت دیتا ہے نیکی کرنے سے اللہ تعالی اولاد عطا فرماتا ہے آپ جلسے میں آئے جلسہ ہو اللہ تعالیٰ اور صرف دکھاوے کے لئے جلسہ ہو تو دکھاوے کا جلسہ قبول نہیں ہوتا ہے وہ جلسہ قبول ہوتا ہے جو خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لئے ہو معاذ بن جبل نبی کے ایک صحابی ہیں معاذ بن جبل سے نے پوچھا میرے رسول سے کہا یا رسول اللہ عوصنی نصیحت کیجئے تو میرے نبی نے کہا اخلص دینک یکفیل عمل و قلیل تو دین میں خروص پیدا کر ہر کام خدا کی رضا کے لئے کر اور جب خدا کی رضا کے لئے تو کام کرے گا تو تھوڑا عمل بھی تیری نجات کے لئے کافی ہو جائے گا بات سمجھ ماری ہے تو اگر تھوڑا عمل بھی کرے گا تو تھوڑا عمل بھی تیری نجات کے لئے کافی ہوگا اگر خدا کی رضا کے لئے اللہ کی رضا کے لئے جو کام کیا جائے وہ خدا کی بارگاہ مقبول ہوتا ہے اور اگر صرف دکھاوے کے لئے کیا جائے تو دکھاوے والا کام جہنم کا راستہ ہے میں نہیں کہتا خود قرآن کہتا ہے سورہ آرہ آیت تیسوہ پارے کے رب فرماتا فوئلو المسلین اللہزینہم انسلاتیم سہون اللہزینہم یراؤون ویمنہون الماؤون جہنم ہے ان لوگوں کے لئے جو دکھاوے کی نماز پڑتے ہیں نماز تو جنت کا راستہ ہے نا لیکن قرآن فرماتا ہے کہ نماز اگر دکھاوے کے لئے پڑی تو جہنم ہے تو نماز جب جہنم کا راستہ ہے تو جلسہ بھی اور جلوس بھی اگر دکھاوے کے لئے ہو تو جہنم کا راستہ ہے اور دکھاوے کے لئے نہیں ہو خدا کی رضا کے لئے تو جنت کا راستہ ہے بات سمجھ ماری ہماری ماں بہنیں بھی موجود ہیں ان ماں بہنوں کو بھی نماز پڑھنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے زکاة دینا چاہیے سونا رکھتی ہیں اپنے پاس پہنتی ہیں اس سونے میں اس کی قیمت جوڑ کر کے سو روپے میں ڈھائی روپیہ غریبوں کو دینا چاہیے اور اللہ دے رہا ہے حج کرنا چاہیے سچ بولیں جھوڑ سے بچیں حلال کھائیں حرام سے بچیں بس نصیت کی یہ چند باتیں ہیں جسے آپ نے سن لیا تقریر کرنے کے لئے جتنی اچھی تقریر ہم کرتے ہیں اور سوئی ہوئے دل کو جگاتے ہیں مردہ پل بھی ہماری تقریر سے زندہ ہوتے ہیں سویا ہوئے دل جا جاتا ہے سمجھا آپ نے پیچھے سال ہماری تقریر سنی آپ کو جذبہ ہونا چاہیے تھا ہمارے مریدین ہیں کی نہیں کھڑے ہو جائی تو ہمارے مریدین آپ سب ہمارے مریدین ہیں تو مرید کا مطلب سمجھتے ہیں مرید کا مطلب ہوتا ہے حضرت صاحب بن مبارہ کے حدیث ہے یا رسول اللہ ہم نے آپ کو پیر مان لیا تو آپ کی بات پسند آئے گی تو بھی مانیں گے نا پسند آئے گی تو بھی مانیں گے آسان نظر آئے گی تو بھی مانیں گے دشوار نظر آئے گی تو بھی مانیں گے اور کسی معاملے میں اختلاف نہیں کریں گے پیر کے لئے تو دل یہ زیگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہیں جہاں چاہو رکھو قدم گرس آزا ہو ایک معاملہ یا جانشنو غاضres عظم ہے نا اپ لوگ چاہتے ہیں کہ بھمنڈی ہم آئے ہیں اری آپ چاہتے ہیں کہ بھمنڈی آئیں تو آپ لوگ بارہ بجے ایک بجے تقری خیال کہ ہماری بảnڈی بھولانا ہے بارہ بجے ایک بجے تقریی کر آئیے سمجھے نا چاہتے ہیں آپ لوگ بھمنڈی ہم آئے ہیں بارہ بجے تقریر Arkansas بارہ بجے ایک بجے بجے بارہ بجے ایک وہ یہ تقریح کرائیے گا تو میری تقریح سے آپ کا سویا اور دل جات جائے گا مردہ قلب زندہ ہو جائے گا اور آپ لوگ کے اندر محبت ہے کہ نہیں ہے محبت ہونی چاہیے پیر سے اس لئے کہ پیر عام انسان نہیں ہوتا پیر جانشین رسول ہوتا ہے جانشین پیمبر ہوتا میرا ہاتھ چمتے ہیں کہ نہیں چمتے ہیں بہت خوبصورت ہے اس لئے نہیں چمتے بلکہ آپ کی عقیدت کہتی ہے یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں رسول اللہ کا ہاتھ نہ چم سکے آج رسول اللہ کے اولاد آئے ہیں ہاتھ چمتے ہیں گوشت ہٹی نہیں چمتے نسبت رسول کو چمتے ہیں نسبت غوث پاک کو چمتے ہیں